درگاپور پشچم بنگال کا ایک خوبصورت شہر ہے جو اپنے کار کھانوں اور این آئی ٹی کے لیے مکھہ طور پر جانا چاہتا ہے جانکاروں کی معنی تو یہ شہر کسی زمانے میں گھنا جنگل ہوا کرتا تھا جس کے بعد دھیرے دھیرے جنگل کٹتے گئے اور آدھونک امارتوں کا نرمان ہوتا گیا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے چوری ڈکے تھی اور خون خرابہ جیسی گھٹنائیں ہونا عام بات تھی رات کے سمیے میں مسافروں کو نشانہ بنا کر لوٹ پارٹ کی جاتی تھی لیکن اب اس شہر میں جنگل نہیں بجے اس لیے ایسی گھٹنائیں بھی بند ہو چکی ہیں آج درگاپور کی گنتی بھارت کے آدھونک شہروں میں ہوتی ہے اور یہ شہر ترقی کے مارک پر نرندر بڑھتا جا رہا ہے اب اس کی پہچان صرف کار کھانے اور نائٹی تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ بڑی بڑی بیلڈنگ، ہاؤسنگ کمپلیکس اور شاپنگ مال اس شہر کے پریائے بن چکے ہیں شہر کے مدھے مستد سٹی سینٹر کو ہارٹ آف درگاپور کہا جاتا ہے سٹی سینٹر شہر کے مکھیا آکرشن کا کندر ہے جہاں دیر رات تک جگمگاہت بنی رہتی ہے لیکن اس شہری چکا چون کے بیج ایک ایسی بھی دنیا ہے جو آدھی رات کے بعد شہر میں دستک دیتی ہے وہ دنیا ہے بھوت پریت اور بھٹکتی ہوئی آتماؤں کی نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو درگاپور کے گنے چنے پریت وادت ستانوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں شام کے بعد کا سناٹا ہی کسی کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے نائٹی درگاپور شہر کے سب سے پریت وادت ستانوں میں کنا چاہتا ہے کئی اکڑ شیطر میں پھیلا ہوا یہ کیمپس کئی عجیب و گریب گھٹناوں کا ساکشی ہے اس کیمپس میں کئی سال پرانے پیڑ موجود ہیں جن کی آکرتی دن کے سمیں میں بھی ایک دراؤنا احساس کراتی ہے کیمپس کے پاس سے ایک مکھے سڑک گزرتی ہے جو شہر کو ہائیوے سے جوڑنے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ بھی کیمپس کے اندر کئی چھوٹی بڑی سڑکیں موجود ہیں آدھی رات کے سمیں یہ کیمپس اور یہاں کی سڑکیں کافی سونسان ہو جاتی ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں بھوت پریتوں کا سایہ ہے جس وجہ سے کیمپس کے اندر کی سڑکوں پر کوئی بھی انسان آدھی رات میں نہیں نکلتا جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایک بار یہاں پر کسی چھاترہ کی ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد سے یہاں پر انہونیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا لوگوں کا ایسا بھی کہنا ہے کہ آدھی رات کے دوران نائی ٹی کیمپس کے پاس کوئی لڑکی لفٹ مانگتی ہوئی نظر آتی ہے حالانکہ ورطمان میں ایسی گھٹناوں کے بارے میں کہیں نہیں سنا گیا ہے نائی ٹی درگاپور کے پاس ہی درگاپور وومنز کالیج ہے اس کالیج کے پاس سے ایک مکھے سڑک گزرتی ہے جس کے آس پاس کئی پرانے پیڑ موجود ہیں مانا جاتا ہے کہ سڑک کے کنارے ایک عجیب و غریب پیڑ ہے جسے پریتوادد گھوشت کر دیا گیا ہے حال فلحال میں ہی پشچم بنگال کی ایک پیرانورمل ٹیم یہاں کا دورہ کر کے گئی ہے ان کا ماننا ہے کہ اس پیڑ کے آس پاس کافی نکراتمک شکتیاں موجود ہیں اور جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس پیڑ پر کسی پریت کا سایہ ہے جو آدھی رات کے دوران یہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کے سامنے آ جاتا ہے اس وجہ سے یہاں پر سڑک ہاتھ سے ہونا عام بات ہو چکی ہے اپنے درابنے انبھاؤں کے قارن یہاں پر رات کے سمیں کوئی دیر تک نہیں رہتا درگاپر شہر کے اے زوم گولف نگر علاقے میں کئی سال پرانا ایک خالی بنگلہ موجود ہے جس کے درابنے انبھاؤں کے قارن اسے بھوت بنگلہ مانا جاتا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہاں کبھی کوئی پریوار رہ کرتا تھا جو اچانک اس بنگلے کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا کہا جاتا ہے کہ اس بنگلے کو کوئی خرید نہیں سکتا کیونکہ جو بھی اسے خریدنے اور رہنے کی اچھا جتاتا ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب گھٹناوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس قارن اسے مجبوراً یہ بنگلہ چھوڑنا پڑتا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس بنگلے پر کسی پریت آتما کا سایا ہے اور رات کے دوران یہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں درگاپور کے اندر ہی سی زون نام کا ایک علاقہ پڑتا ہے جہاں سے ایک چھوٹی سونسان سڑک پاسمستد سی ای ایم آرائی کولونی سے ہو کر گزرتی ہے اس سڑک کے آس پاس کئی گھنے پیڑ موجود ہیں جو اس پورے راستے کو ایک دراؤنی شکل دینے کا کام کرتے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سڑک کے کسی ایک بھاگ پر کافی نیگٹیو انرجی ہے جسے رات کے دوران محسوس کیا جا سکتا ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں سڑک سے گزرتے سمیں ایک عجیب سا ڈراؤنہ احساس ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر بھوت پریت کے کسی سائے کے ہونے کی پشتی نہیں کی گئی ہے دوستوں آپ میری انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے